دوستوں کیا مغل لٹے رہے تھے؟ اگر وہ لٹے رہے تھے تو وہ اس دولت کو لوٹ کر آخر کہاں لے کر گئے؟ دوستوں مغل بادشاہ اور انگزیب کے وقت میں پوری دنیا ایک چوتھائی جے ڈی پی صرف ہندوستان کے پاس تھی جو حیثیت آج وکسد دیشوں کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس وقت ہندوستان کی حیثیت پوری دنیا میں تھی۔ اکبر کے شاسن کال میں ہندوستان کا گھریلو اتپاد برٹین کی مہارانی ایلیزابیت کے سامراجے سے کہیں گناہ بہتر تھا۔ آرثک اتحاسکار انگس میڈیسن کے مطابق مغل کالین بھارت کا پرتی ویکتی اتپادن اس سمائے کے انگلینڈ اور فرانس سے بھی بہتر تھا۔ شاہ جہا کے وقت میں ہندوستان کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں سب سے چرم پر تھا۔ اور اس وقت ہندوستان کا آرکیٹیکچر اتنا ہی مشہور تھا۔ جتنا کی آج دوبائی کا ہے دوستوں سن 1640 میں ایک روپے کی قیمت آج کے بھارتی روپے سے لگ بھگ پانچ سو گناہ زیادہ تھی۔ جی ہاں دوستوں پانچ سو گناہ زیادہ یوروپی یاتریوں کی ایتحاسک دستاویز بتاتے ہیں کی۔ اس وقت ہندوستان کے بھوے مغل سلطنت کی چکاچوند کو دیکھ کر یوروپین لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی تھی۔ اس وقت لکھنو، ڈلی اور ہیدر آباد کو وہ درجہ حاصل تھا جو آج پیریس اور نیو یورک کوکو ہے۔ سن 1947 کے بعد صرف ہیدر آباد ریاست کے نظام کے پاس اپنے آخری وقت میں سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ تب بھی ان کے پاس ہندوستان کی پوری جی ڈی پی کا چار گناہ دولت کو ہیدر آباد کے۔ آخری نظام نے دیشت کے لیے پاکستان سے یودھ کے ٹائم تتکالین۔ پردھان منتری لال بہادر شاستری کو سومپی دی جو کی پانچ ہی ٹن سونا ہیدر آباد ائرپورٹ سے پلین میں بھر کر لے جایا گیا تھا۔ لال قلعہ، تاج محل، آگرے کا قلعہ ایک سے بڑھ کر ایک اعتحاسک عمارتیں جو آج ہندوستان کی شان ہے۔ مغلوں کی دین ہے اور انہی عمارتوں سے آج ہندوستان لاکھوں کروڑوں کی کمائی کرتا ہے۔ دوستوں، ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جس مغل امپائر نے ہندوستان کو اتنا کچھ دیا، ہندوستان کا سر فقر سے اونچا کر دیا، جنہوں نے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں ہندوستان کو جگہ دلائی، جنہوں نے ہندوستان کی جی ڈی پی کو اتنا قابل بنایا کہ لوگ فقر کر سکیں۔ آج ہم اس مغل سلطنت کو لٹے رے کہتے ہیں۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔